انداز سے عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے اوچھے اتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ایک نااہل شخص کو لندن سے واپس لانے کے لیے جس انداز سے گھٹیا طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے آروز کے پاس درخواستیں لگی ہوئی تھی لیکن جو شخص صادق ہے عمران خان صاحب جسے سپریم کورٹ ملکی عالی ترین عدالت صادق اور امین ڈیکلیئر کر چکی ہے اس کو ان نو حلقوں میں جب کراچی میں آئے تو یہاں پیپل پارٹی نے اپنے بغل بچے بھیجوا کر ناہل کرانے ہی کوشش کی تھی لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب کے کلقہ حضات بھی منظور ہو چکے ہیں اور ہمیں عدلیہ پر بہت اعتماد بھی ہے اور ہمیں ان سے یقین ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوں دیکھیں ہم عدالتوں پر اعتماد کرتے ہیں ہم انصاف کا یقین رکھتے ہیں ہم انصاف اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں آج جو اس انداز سے انہوں نے میرے ساتھ ایک کھلوار کیا ہوا ہے اس لکومت میں ایک مہینے میں چھٹی کے دن کے علاوہ ہر روز کہیں نہ کہیں میری پیشی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں میری حاضری ہوتی ہے کہیں زمانت ہوتی ہے تو کہیں اپیل ہوتی ہے تو کہیں افیار ہوتی ہے اس کے لئے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے لاہور سے گرفتار کیا غیر قانونی طریقے سے جس کے اوپر لاہور کے ہائی کورٹ نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد حیدر آباد سے گرفتار کیا اس کے اندر بھی نیکس ٹی پر مجھے آزاد کر دیا گیا اس حرکت کے خلاف آج توہین عدالت کی ہماری درخواست تھی اور وہ افسران جو اپنے آپ کو انٹیچیبل سمجھتے ہیں انہیں قانون کے سامنے پیش ہونا پڑا آج چیف سیکٹری کے نمائندے ایس ایم بی آر چیئرمن انٹی کرپشن ڈائریکٹر انٹی کرپشن جو سندھ حکومت اس مافیا کے غلام کے طور پر کام کر رہے ہیں سرکار کے ملازم نہیں برکل کے ذاتی ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں آج سب کو کورٹ میں پیش ہونا پڑا ان کی حاضری ہوئی اور ان کو اجد صاحب نے تنبیح بھی کی اور ہم دیکھئے ہم عدالتوں بھی یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاہ رات جو سندھ میں ہے یہ بھی ڈھلنے والی ہے جس انداز سے پنجاب ہم ان سے آزاد کرا چکے ہیں کے پی ہمارے پاس ہے لوچستان بھی غافیت تک ہمارے پاس ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سندھ کی سیاہ رات جو چودہ سال سے گھٹائیں چھائیویں ہیں کالی جو سیاہ بادل آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مافیا کے وہ سیاہ بادل بھی چھٹنے والے ہیں اور ہمیں ان صاحب کی پوری امید ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آگی حلیم صاحب کی جو ہے وہ اس کی پیٹیشن کی سماعت ہوئی کہ کیا گفہ آپ نے سماعت کی اس میں انہوں نے اپنا جواب جمع کر آیا اور میٹیریل جو ہے وہ پلیس کیا ہے پورٹ نے جو ہے وہ جو بھی مٹیریل ہو آپ کے سامنے اس کو ذرا کیر فلی اگزیمن کر لیا کریں اس کو دیکھ لیا کریں مگر چونکہ ایف آئی آرد لوج ہو گئی ہیں تو اور اس میں وہ انہوں نے یہ خود پروسیگیوٹر صاحب نے بتایا کہ بی جی آرڈر پاس ہو گئے ہیں کہ ان کو آریسٹ نہیں کیا جائے گا انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا ان لوجنگ آف ایف آئی آرد کو تو اس میں جو ہے یہ آرڈر پاس ہو گئے ہیں گھلین صاحب کو آریسٹ نہیں کیا جائے گا تو پورٹ نے کہا کہ آپ کو تحفظ بھی مل گیا اور ہم نے ان کو جو ہے وہ سخت قسم کی وارننگ بھی دے دی ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ اب مسائل جو ہے وہ کورس آف کامپیٹنٹ جوریسڈکشن کے سامنے ہیں تو وہ لوگ ایڈیوڈکیشن کر رہے ہیں تو ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ان میں جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت کی جائے اس لئے انہوں نے ہماری درخواست نبتا دی ہے تاہم جو ہے وہ ان کو تمام جو سرکاری عملدار آج پیش ہوئے تھے چیئرمن انٹی کرپشن پیش ہوئے تھے ٹی سیکریٹری پیش ہوئے تھے ان کو سخت وارننگ ضرور ایشو کی لی ہے کہ بھی آپ مٹیریل دیکھا کریں کسی بھی بندے کے خلافی تھی قسم کا ایکشن لینے سے جائے سرکاری کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے